ہریالہ کے نو میں ہنسہ کے بعد گروگرام کی مسجد میں آگ لگا دی گئی اور نائب امام محمد سعید کو کر دیا گیا شہید اس حملے میں کئی کو کیا گیا گرفتار ہریالہ کے میبات میں باروز پیر کو سمپردائے کا ہنسہ کے بعد دیر رات گروگرام کے سیکٹر ستابن استحت مسجد میں آگ لگا دی گئی اس حملے میں مسجد کے امام صاحب کو شہید کر دیا گیا اور ایک شخص زخمی بھی ہو گیا ہے مسجد کے پروندن سمیتی کے چیئرمین اسلم خان نے بی بی سی سے کہا اس حملے میں مسجد کے امام صاحب کو بھی شہید کر دیا گیا ہے گروگرام کے ڈی سی پی ایشٹ نتیش اگربال نے بی بی سی سے اس حملے کی پشٹی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسجد کے نائب امام کو شہید کر دیا گیا ہے اس گھٹنا کے سمبند میں آئی ف آئی آر درج کی گئی ہے اور کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے ڈی سی پی کے مطابق جس سمیہ مسجد پر حملہ ہوا تھا پولیس بل بہاں سرک چھامیں تینات تھے لیکن حملہ بروں کی تعداد بہت زیادہ تھی انہوں نے اچانک گولی چلا دی پولیس گھٹنا سے جڑے ویڈیوز کو جھٹا رہی ہے اور حملہ بروں کی پہنچان کی جا رہی ہے اور کچھ حملہ بروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ہریارہ انجمنٹریسٹ کے چیئرمین اسلم خان کا کہنا ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم مسجد سے لوٹ آئے تھے پولیس وہاں موجود تھی پھر رات بارہ بجے سے ساڑھے بارہ بجے کے بیچ اچانک مسجد پر حملہ ہوا پہلے مسجد کے کیمروں کو توڑا گیا اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی اور یہاں تک کہ مسجد کے امام صاحب کو شہید کر دیا گیا اور امام صاحب محمد سعید کے بھائی کا کہنا ہے کہ میں اپنے بھائی کا بس چہرہ دیکھ پایا ہوں ابھی ہم مورچری پر ہیں میرے بھائی پچھلے سات مہینے سے اس مسجد میں رہ رہے تھے میرے بھائی کی عمر محض بائیس سال کی تھی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں